موسیقی اس لئے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین وہ آشورہ کے دن روزہ رکھنے کا خصوصی اعتمام فرمایا کرتے سے دس ہی محاصل تھا البتہ حضور عزی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھتا لیکن مفاد سے پہلے آپ نے یہ ہدایت دی صحابہ اکرام کو کہ آشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملالو ملالیہ کرتے یا تو نو تاریخ کا روزہ یا جارہ تاریخ کا اور وجہ اس کی بیان فرمائی کہ آشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے مدیرہ منبور میں اور وہ اس لئے رکھتے تھے کہ یہ آشورہ کی دن میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ وسلم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تو یہودی اس واقعے کی یادگار منانے کے لئے آشورہ کے دن لوڑا رکھا کرتے تھے تو حضور عزی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان آشورہ کے صرف آشورہ کے دن روزے رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ کچھ مشابہت پیدا ہو جائی یہودی پہ رکھ رہا ہے مسلمان پہ رکھ رہا ہے حالانکہ یہ مشابہت کسی برے کام میں نہیں تھی عبادت میں تھی روزہ رکھنے بھی تھی اور روزہ بھی ایک ایسے واقعے کی یادگار میں جو باقیہ خود قرآن نے بیان فرمایا اور ایک پیغمبر کی نجات جو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمائی پیغمبر کے موجزے کے طور پر اس کی یادگار میں وہ ایسے رکھا جارہا تھا لیکن سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت اس عبادت میں بھی جوارہ نہیں فرمای اور فرمایا کہ یہ مشابہت کوئی اچھی بات نہیں ہے لہذا یا تو اس کے ساتھ ایک دن پہلے ملاو یا دوسرے دن ملاو جارہ تاریخ کو بھی روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت پوری نہ ہو